اس سے کیا مراد ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ان سے محبت کرو ہاں یہ ایک قرآن کے آیت ہے جس کا حوالہ آپ نے دیا اور یہ واقعی بڑی سینسٹیو آیت ہے اصل میں تو ہمیں نظر جو ہے وہ آخرت پر رکھنی ہے اور ہمارے جو بیوی بچے ہیں یہ ہمارے لیے ایک فتنہ بھی کہا اس ہے آزمائش قرآن میں تو بیوی بچوں کی نجائز چیزوں کو نہیں ماننا کیونکہ ان کی نجائز خواہشات اگر آپ پوری کرتے کرتے ہیں حرام میں ملوث ہو گئے تو یہ واقعی آپ کے لئے دشمن قرار دیا جائیں گے کیونکہ یہ زندگی ستر اسی سال کی آپ کی ختم ہو جائے گی آخرت آپ کی خراب ہو جائے گی لیکن اسی آیت میں یہ کہا کہ انہیں پیار سے سمجھاؤ انہیں مطلب حکمت کے ساتھ لے کے آگے بڑھو تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں دشمنی میں آپ کے ساتھ نجائز مطالبے کر رہے ہیں آپ بھی تو پیار سے ہو سمجھاؤ آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دیا ہے کہ نہیں بیگم اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے نہیں میرا بیٹا یہ حرام ہے تو وہاں آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکمت ملی ہے حکمت کو قرآن نے خیر کثیر کہا اسی لئے تو مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو شریعت بتائے آخرت کی جو آخرت کا معاملہ ہے اسے سمجھائے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف اور اللہ کی مشیعت ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کی آزمائش ہے ان کا جب ان کے ذہن میں آپ شروع سے تصور رکھو گے تو وہ واقعی آپ کے دشمن نہیں ہے بلکہ آپ کے لئے کیونکہ اولاد کو یہ بھی تو کہا کہ یہ صدقہ جاریہ بنی اچھی بیوی کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی دنیا کا مال جو ہے مالوں مطا جمع کرنے والا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو بہترین چیز ہے جمع کرنے کی وہ نیک بیوی ہے